سلام میں ہوں آپ کا اپنا انسٹرکٹر مبین انعیت اور آج ہم بات کریں گے how to reset or recover password in Cisco router لیکن اس لاب کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ریٹ بٹن پر کلک کریں اور سبسکرائب کریں تو آج ہم اپنا نیو ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ reset اور recover password سے related ہے وہ بھی میں آپ کو Cisco کے router پر کرواؤں گا یاد رہے کہ جیسے کہ ہم کوئی password بھول جاتے ہیں چاہے وہ console mode کا password ہو چاہے وہ privilege mode کا password ہو یا کوئی بھی password موجود ہو آپ کے پاس اور وہ آپ بھول گئے لگا کر تو ہم کس طرح reset اور recover کر سکتے ہیں password کو وہ میں آپ کو آج کی Cisco router پر کرواؤں گا اور اس کو کروانے کے لئے ہم سب سے پہلے آپ کو سینریو بتاتے چلیں یہاں پر ہمارے پاس ایک router ہے 1841 کا یہ PC ہے PC سے ہم یہاں پر اس router کو real میں control کریں گے دیکھیں تو connections پر کلک کیجئے یہاں پر ہمارے پاس console cable ہے PC لگا لیجئے یا laptop لگا لیجئے اور real میں ہم اس طرح console port سے اور یہاں پر PC پر COM port ہوتی ہے تو یہاں پر RS232 کے port پر میں connect کر دیتا ہوں اور اب ہم آپ کو یہ بتا چلیں یہ PC سے ہم real environment میں جب access کرتے ہیں تو ہم جہے وہ hyper terminal putty کا استعمال کرتے ہیں تو اسی طریقے سے یہاں پر Cisco packet asset میں terminal موجود ہے اور by default ہم setting پر جائیں گے bits per second 9600 موجود ہے تو اسی پر جاتے ہوئے آپ ok کر دیجئے اور یہ دیکھیں میرے پاس as it is router نظر آ رہا ہے اور میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے router کو control کر رہا ہوں PC سے بیٹھ کر اور اسی طریقے سے Cisco packet asset میں میں اس router پر جاتے ہوئے CLI پر جاؤں گا اور یہ دیکھے گا یہاں پر بھی as it is نظر آ رہا ہے بس یہ Cisco packet asset پر ہمارے پاس یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ ہم router پر click کرتے ہوئے بھی اور CLI پر جا سکتے ہیں اور real میں آپ machine کے ساتھ یا laptop کے ساتھ connect کر کے استعمال کریں گے اور یہاں پر میں setup mode پر موجود ہوں اس وقت میں نے کوئی configuration نہیں کی اور کوئی password set نہیں کیا سب سے بہلے ہم password set کریں گے پھر ہم آپ کو اس کو reset اور recover کر کے بھی دکھائیں گے آج یہ کی ویڈیو میں تو سب سے بہلے ہم setup mode پر جا رہے ہیں اور no کر رہے ہیں یہاں پر اب user execution mode پر جا رہے ہیں user execution mode پر موجود ہیں ہم اور اب ہم enable کریں گے دیکھیں کوئی password مجھ سے نہیں پوچھا جا رہا اب privilege mode پر ہم موجود ہیں اور یہاں پر ہم config space t لکھیں گے یہاں دیکھیں router کا name router ہی ہے سب سے بہلے ہم ڈیفرنس کے لیے router کا name change کر دیتے ہیں جیسے کہ میں router کا name کر دیتا ہوں relaxation IT post name space relaxation میں نے آئیٹی لکھ دیا relaxation IT میرے چینل کا name ہے تو میں نے اس name پر کر دیا اس کو اور اب ہم جے وہ password set کریں گے وہ بھی privilege mode کا میں آپ کو یہاں password set کروا کے دکھاتا ہوں enable اور پھر ہم اس کو reset بھی کر کے دیکھیں گے یا recover کر کے دیکھیں گے enable space password space اس سسکو یاد رہے کہ privilege mode کا password ہم سسکو دینے جا رہے ہیں انٹر کر دیجئے اور اب ہم اس configuration کو RAM سے NVRAM میں بھی save کروا دے دیں تاکہ اگر ہمارا router کسی وجہ سے power off ہوتا ہے تو اب پھر power on کرتے ہیں تو اس میں configuration lost نہ ہو تو یہاں پر do write کی command کو use کیجئے انٹر کر دیجئے اور یہاں پر control z یا exit کیجئے اور اب ہم آپ کو show version میں two one zero two کی value سے اگر ہم default value کو یہاں پر two one zero two کی جگہ یہاں پر 4 کر دیں تو وہ configuration file کو read نہیں کر پائے گا جو set up file ہمارے پاس ہوگی وہ اس کو read نہیں کر پائے گا اور وہ بالکل zero سے start لے گا یہ میں آپ کو ابھی کر کے دکھاتا ہوں ایک mode پہ ہم نے جانا ہوگا اس کو کہتے ہیں roman mode roman mode پہ جانے کا طریقے کار ابھی ہم آپ کو بتائیں گے اور یاد رکھیں یہ value zero x two one zero two یہ default configuration insert value ہے اور اب ہم اس کو change roman mode پہ جا کے کریں گے roman mode پہ جانے کے لئے آپ physical پہ کلک کیجئے zoom in پہ کلک کیجئے اور یاد رہے اگر آپ کے پاس real router ہے physical router ہے تو اس کو بھی آپ اسی طریقے سے power off کریں گے دیکھیں اور power جب on کریں گے تو ایک boot process چلانا ہے اور boot process چلاتے ہی ساتھ آپ نے جو option پریس کرنے ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا چلوں پھر ہم router کو power on بھی کریں گے دیکھیں میں نے یہاں پہ کچھ key لکھی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں control اور c اگر آپ پریس کریں گے تو وہ آپ کو پریس کرنی ہے boot process کے دوران اور وہ Cisco packet reset جیسے کہ ابھی ہم software استعمال کریں سسکو packet reset کا اور اس کے اندر آپ یہ لیپ کرنے جا رہے ہیں perform کرنے جا رہے ہیں password کو reset یا recover کرنے کے لئے رومن موڈ پہ جانے کے لئے آپ control c کا استعمال کریں گے دیکھیں اور اگر آپ putty software یا کوئی اور software استعمال کریں ان کی سب کی keys ویسے الگ بھی ہوتی ہیں فیلال ابھی یہ putty اگر software آپ use کر رہے ہیں اور router کو control کر رہے ہیں real router کو تو آپ control break کا استعمال کریں گے دیکھیں control break کا استعمال کرنا ہوگا ابھی میں آپ کو جو کروا رہا ہوں وہ cisco packet desert ایک software ہے اس پہ کروا رہا ہوں تو اس میں آپ نے control c کا استعمال کرنا ہوگا اور یہ کیسے کرنا ہے control c میں آپ کو بتاتا ہوں minimize کر دیجئے اس کو اب میں جیسے router کو on کروں گا ایک boot process چلتا ہے دیکھیں router on کیا اور CLI mode پہ جا کے دیکھیں boot process چل رہا یہاں پہ control c پریس کر دینا ہے دیکھیں میں میں رہا ہوں roman mode پہ پہ پہنچ گیا ہوں جہاں سے میں password reset اور جہے وہ recover کروا ہوں گا آپ کو کس طرح roman mode کے ذریعے ہوتا ہے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے لگا ہوں یاد رہے یہ جو میں نے boot process میں یہاں پہ کنٹرل سی پرس کیا ہے آپ پوٹی سوپیئر اگر استعمال کر رہے ہیں اور real environment میں آپ router کو اسس کر رہے ہیں پوٹی سوپیئر کے ذریعے تو آپ نے control break استعمال کرنا ہے یہ boot process دیکھیں کیا ہو گیا انٹرپٹ ہو گیا یہ بتا رہا ہے آپ کو اور ہم جہے وہ roman mode پہ جا چکے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب میں کوشن مارک کر کے آپ کو انٹر کر کے یہ کمانڈ دکھاتا چلوں یہ میرے پاس کچھ کمانڈ ہیں جس میں سے ابھی ہم نے جو کمانڈ کو use کرنا ہے وہ config کی ہے جو کہ configuration register utility بتا رہا ہے configuration register utility بتا رہا ہے یہ آپ کو تو میں لکھوں گا config اور یاد رہے یہاں پر tap کا استعمال نہیں ہوتا اگر آپ incomplete command لکھ کے اور tap کا استعمال کر رہے ہیں تو command complete نہیں ہوتی تو آپ نے خود سے manually لکھنا ہوگا zero x 2 1 اور یاد رکھنا 0 کی جگہ ہم نے 4 لکھنا ہے اور 2 0 x 2 1 4 2 لکھ کر میں انٹر کرنے جا رہا ہوں اب اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے اب اس کے بعد مجھے کرنا ہے restart restart کی دو کمانڈ ہیں ان میں سے آپ 2 کمانڈ میں سے ایک کمانڈ use کریں جیسے کہ boot کی کمانڈ ہے اس کے ذریعے بھی restart ہوگا اور ایک ہے reset کی کمانڈ system restart کرنے کے لئے تو ہمیں reset کی کمانڈ کمانڈ ہے میرے پاس تو میں یہاں لکھوں گا reset اور انٹر کر دیجئے یہ اب میرا proper normal boot کر رہا ہے اور یہ اس value کے ذریعے جو ابھی ہم نے change کی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 0 x 2 1 4 2 اس کے ذریعے یہ نمیم جو بھی اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے جو اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے کو مجھے ابھی ہمارا راؤٹر بالکل زیرو سے سٹارٹ ہوا ہے اب میں وہ کانفرگیشن وغیرہ وہ کیسے چیزیں جائے وہ ریکوور کروں گا میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں ٹکے اب یوزر ایگزیکیشن موڈ پر ہم موجود ہیں اب آپ اینیبل کیجئے شو سب سے پہلے آپ رننگ ڈیش کانفک میں ریم میں کیا چیزیں لوڈ ہوئی ہیں یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے ڈیفالٹ جو بھی ایور ہوتا ہے اس کا جیسے کہ اس نیم راؤٹر ہے اور کچھ بھی کانفرگیشن جو ہم نے پاسورٹ سیٹ کیا تھا وہ بھی آپ کو نظر نہیں آرہا کچھ بھی نظر نہیں آرہا اب ہم کیا کریں گے اب ہم شو سٹارٹ اپ ڈیش کانفرگیشن جو سٹارٹ اپ کانفرگیشن فائل میں ہمارے پاس تھے چیزیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے دیکھیں ہم نے ریلیکسیشن آئی ٹی رکھا تھا اور پریولیج کا پاسورٹ ہم نے سسکو رکھا تھا یہ دیکھیں ریکوور ہوا اس طرح آپ کو پاسورٹ پتا چل گیا اور اگر آپ نے پاسورٹ انکرپٹیڈ یوز کیا ہے تو وہ کوٹڈ فارمیٹ میں ہو گیا انکرپٹیڈ ہو گا وہ آپ بدایت نہیں دیکھ سکتے تو آپ پاسورٹ کو ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ ہم نے پاسورٹ دیکھیں ہمیں یاد آ گیا کہ سسکو ہے ایک طرح تو یہ ہو گیا اور ایک طریقے کا ریکوور کرنا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب پہلے تو یہ دیکھیں اگر میں ایکزٹ کرتا ہوں اور انیبل کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارے انیبل ہو گیا یہ سائی چیزیں ہو رہی ہے دیکھیں اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں یہاں پر کہ یہ کانپرگیشن وغیرہ جہے وہ ہمیں ریم میں پہلے لوٹ کس طرح کروانی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے لئے آپ نے لکھنا ہوگا کوپی کوپی سپیس سٹارٹ اپ ڈیش کانفگ سے یعنی کہ کانفرگیشن فائل جو آپ کی سیفر سے رننگ ڈیش کانفگ میں ہم ریم میں یعنی لوٹ کروا رہے ہیں انٹر کر دیجئے اور یہ فائل نیم پوچھ رہا ہے اس کو ایڈیٹ اس جانے دیجئے انٹر کر دیجئے یہ دیکھیں آپ کی ساری کانفرگیشن جہے وہ آ گئی ہے دیکھیں یہ دیکھیں ریلیکسیشن آئی ٹی آپ کے راؤٹر کا نیم آپ نے سارٹ کیا تھا اور اگزٹ کر دیجئے یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں انیبل کر کے یہ دیکھیں پاسفرڈ بھی آپ سے پوچھا جا رہا ہے اور آپ نے پاسفرڈ کیا ریکوبر کیا ہے سس کو یہ دیکھیں سس کو چلا گیا پاسفرڈ اور اب آپ اگر ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں پاسفرڈ کو یہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں کانفرگ سپیس ٹی کر کے انٹر کر دیجئے یہاں پر اب ہم کیا کریں گے اب ہم جہے وہ پاسفرڈ کو ری سیٹ کرنے جا رہے ہیں آپ نے ریکوبر تو کر لیا اب آپ کو میں پاسفرڈ ری سٹ کر کے دکھاؤں اس پاسفرڈ اور اب ہم پاسفرڈ کر دیتے ہیں سی سی این پی اور انٹر کر دیجئے یہ دیکھیں ہم نے پاسفرڈ سی سی این پی کر دیا ہے اور اب آپ نے ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ کانفرگیشن کی جو ویلیو تھی دو شو ورزن میں اگر آپ دو شو ورزن میں کانفرگیشن ریسٹرڈ ویلیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 0x2142 ہے یہ اپنے لازمی اس جگہ سے چینج کرنی ہے ورنہ جہے وہ اگر آپ کا راؤٹر ری لوڈ ہوگا تو یہ ساری آپ کی کانفرگیشن جہے وہ لاسٹ ہو جائے گی تو آپ نے اس ویلیو کو چینج کرنا ہے ورنہ یہ ریٹ نہیں کر پائے گا سٹارٹ اپ کانفرگیشن فائل کو تو اب آپ کیا کریں گے اب آپ جہے وہ اس کانفرگیشن ریسٹرڈ ویلیو کو واپس سے ڈیفالڈ کر دیں گے جو اس کی ویلیو تھی کانفرگیشن ریسٹرڈ اور پھر 0x2102 کر دیں یہ اس کی ڈیفالڈ ویلیو پہ لے جائیں چاکہ یہ سٹارٹ اپ کانفرگیشن فائل کو گیٹ کر سکے ریٹ کر سکے اور استعمال کر سکے تو آپ جہے وہ انٹر کر دیجئے اس کو اور آپ دو شو ورزن کی کمانڈ یوز کیجئے ساری یہاں پر یہ ہم گئے do show ورزن دیکھے اور انٹر کر دیجئے do show ورزن انٹر اور اب یہ آپ کو ریلوڈ کا کہے گا ابھی یہ ویلیو یہاں پر 0x2142 ہے اور یہ 0x2102 پہ تب جائے گا جب آپ ریلوڈ کر دیں گے اور ریلوڈ کرنے سے پہلے آپ ایک اور کام یہ کیجئے کہ do write کی کمانڈ بھی یوز کر لیں تاکہ جہے وہ یہ ریم پہ آپ کی جو کانفیگیشن ابھی آپ نے جو پاسفرڈ وغیرہ سیف کیا ہے پاسفرڈ جو چلایا ہے وہ رن جو کانفیگرڈ کی ہے وہ آپ کا سٹارٹ اپ کانفیگیشن میں لکھا جائے سیف ہو جائے تو do write کی کمانڈ میں یوز کرتا ہوں انٹر کیجئے اور اب آپ نے جو ہے اس راوٹر کو ریلوڈ کرنا ہے تو یہاں سے بھی ویسے کر سکتے ہیں do ریلوڈ انٹر کر دیجئے یہاں پہ بھی آپ انٹر کر دیجئے یہ دیکھیں اب میرا راوٹر پروپر ریلوڈ ہو رہا ہے اور اب میں آپ کو ساری کانفیگیشن دکھاؤں گا یہ ریلوڈ ہونے کے بعد بھی آپ کی ساری کانفیگیشن آپ کو باپس سے مل جائے گی یہ دیکھیں ہمارا راوٹر کا نیم ہم نے ریلیکسیشن آئی ٹی کیا تھا انیبل کر دیجئے یہ اب مجھ سے پاسفرڈ مانگ رہا ہے یاد رہے کہ پرارا پاسفرڈ نہیں استعمال ہوگا اس وقت جو کہ میں نے سسکو یوس کیا تھا سسکو انٹر کیا دیکھیں سسکو اسیسکو نہیں کر رہا اب میں نے نیا پاسفرڈ جو ریسٹ کیا ہے وہ میں دوں گا لائک سی سی اینے جو میں نے دیا تھا سی 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 ان پی دیا تھا وہ مجھے دینا ہو گا یہاں پہ سی سی ان پی اور انٹر کر دی یہ دیکھیں میں نے جو پاسفرڈ ریسٹ کیا سی سی ان پی کے طریقے تو وہ بھی یہاں پر میرا اسیپٹ ہو گیا سیسے این پی تو شو ورزن کی کمانڈ سے بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں جب کی ویلیو ہے کانفرگیشن ریسٹرٹ ویلیو یہ دیکھے گا پھر سے ہم نے جو ڈیفالٹ ویلیو سیٹ کر دی اسی پر یہ چلا گیا 0x2102 کی ڈیفالٹ ویلیو پہ ہم نے اس کو واپس سیٹ کر دیا اب یہ کانفرگیشن فائل کو استعمال کر پا رہا ہے یوز کر پا رہا ہے کانفرگیشن فائل کو تو یہ آپ نے دیکھا امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو جو میں نے سسکو کے راوٹر پر آپ کو ریسٹ پاسفورڈ اور ریکوور پاسفورڈ سکھایا ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور میں نے اس سے پریویس ویڈیو میں آپ کو سسکو کے سوچ پر بھی جو ہے وہ پاسفورڈ کو ریسٹ کرنا اور ریکوور کرنا سکھایا تھا اور آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیشہ کی طرح اسے بہت زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ اور اسے لائک کیجئے تھانکس فور ووچنگ